موسیقی کسانوں کو چنہت کر بتایا جائے کہ کہاں تک کی بھومی ادھگرہت کی گئی ساتھی کسانوں نے للدپور سنگرولی ریلوے مارگ میں ادھگرہت زمین کے پیڑت کسانوں کی بانگ کتورت نرہ کرن کی بھی بات کہی انہوں نے کہا کہ اس سمیہ ہی ویکاس یاترہ نکالی جا رہی ہے یاترہ کے دوران یہ جانکاری جھٹائی جائے کہ شیطر میں کونسی سوویدھائیں ہیں اور ان سوویدھاؤں کو سوچی بدھ کر ان کا سمادھان کا پریاز بھی کیا جائے آئیے آپ کو لے چلتے ہیں کلیکٹریٹ اور سناتے ہیں کسان یونین کے پتا دھکاریوں نے کلیکٹر سے کیا کیا مانگ کی بولٹ ریپورٹر کے لیے بیرو ریپورٹ ریوہ میرا نام گنگا افشاد دوبیدی ہے اکڈال نباسی ہے ہم لوگ کسان سنگھا سموچا کی طرف سے سری بان جیلہ دیس مہودے کو آبیدن دینے آئے ہیں جو پانچ گاؤں کی ہوای پٹی کا بستار کیا جا رہا ہے تو ہم سب کسانوں کی مانگیں سنیں آج تک ہم لوگ نو پرکار کے نو تاریخوں میں دو سال سے پتر دیتے چلے آ رہے ہیں لیکن کوئی اتر اس کا نہیں ملا چپ چاپ یہاں کارواہی کی جا رہی ہے سارے پرپتر اس میں اکتریت کر کے ہم اس کے مادین سے سری بان کلیکٹر صاحب کو عقبت کرانا چاہتے ہیں کہ کسانوں کی مانگوں کو پرتھم سنا جائے اس کے بعد ہی کوئی بستار کیا جائے یہ چورانٹا ہوای پٹی کا ماملہ ہے اس کے پہلے بھی ہم لوگ نے گیاپن دیا اس کے پہلے ہم لوگ نو بار گیاپن دے چکے ہیں آبیدن جد دے چکے ہیں کہ ہم لوگوں کی مانگیں سنیں ہم لوگوں کی سمیت ہے سنگھر سمیت ہے کسانوں کی اس کے مادین سے ہم سب لوگ کی باتیں سنیں اس کے بعد ہی آنگے کارواہی کریں اس میں لگوک پانسو کسان پربابیت ہو رہے ہیں دھائی سو اکڑ جمین لی جا رہی ہے گاؤں اجاڑے جا رہے ہیں کرسیوں کی بھومیاں ہیں بیابارک بھومیاں ہیں اور آباسی بھومیاں ہیں آج وہاں دو کڑو روپائے اکڑ جمین چل رہی ہیں اور پینڈ بھی بہت لگے ہیں پینڈ بہت لگے ہیں دس ہزار پینڈ پودے ہیں کہیں ابھی خسرہ میں انٹی نہیں ہیں بہت سی تٹیاں ہیں ہم لوگوں نے سوچی بنا کے دیا ہے اب وہ کیا کیا جا رہا ہے کوئی جانکاری پرابت نہیں ہو رہی ہے آج ہم اپنے ماننے جلہ دیس مہودے کے پاس آئے ہیں وہ ہماری جلے کے مکھیاں ہیں کئی بار سبی کو جاپن دیا جا چکا ہے جن پرتینیوں کو عبگت کرائی جا چکا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہوای پٹی کا ہوای اڈے گروپ میں بستار کیا جانا ہے ہمارے کسان ہری جانی آدواسی اور وستیاں اس سے پرابت ہو رہی ہیں تو ہم نے اپنے گیاپن کی مادہ ہم سے ماننے کلیکٹر صاحب سے کہا ہے کہ کہاں تک بستار کیا جائے گا آج تک کسانوں کو بتلایا نہیں گیا ہے موقع میں جا کے بتلایا جائے کہ کہاں تک بستار کیا جانا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے مالجی ہوای اڈے گروپ میں بکسیت ہو جائے گا تو وہاں پہ اونچی مارتیں نہیں بن سکتی وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا اس کی بھی جانکاری کسانوں کو دی جانی چاہیے وہاں پہ باغ ہیں بگیچے ہیں مالجی پوری طرح وہ ایریا کو بھران کرنے میں تولے ہیں ہم آپ کے چینل کے مادہم سے مانو ادھکار آیوگ اور ماننی سپریم کورٹ کے نیادیز مہودہ جی سے بھی وینتی کرنا چاہتے ہیں کہ سوچئے دوہزار سولہ میں ماننی مکومنتری جی نے اپنے اسثانی ویدھائک جی کے کہنے پر بھومیوں پہ نامانترن اور نامانترن سے لے کے ساری چیزوں میں روک لگا دیسے بکری نامانترن کچھ بھی نہیں ہو سکتا کسان بہت پریشان رہے وہ صرف کھیتی کرتے رہے اب ہوای اڈے گروپ میں بستار کر کے کسانوں کی اندیکھی کر کے انہی پوری طرح سے نشت کیا جا رہا ہے یہ معاملہ چورہٹا ہوای پٹی کا بستار کہا ہے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں للیت پور سگروری ریلائن کے ادھار سیلا رکھی گئی ہمارے ہاں بھو ارجن ادھیکاری ہمارے جیلہ کلیکٹر مہودے ہوتے ہیں ریوہ سے لے کے گوویند گھر تک کی بھومی کا ارجن کیا گیا کسانوں کو بچوں کو ریلوے کے سرط کے انشار کہا گیا تھا کہ بچوں کو روزگار دیا جائے گا آج تک روزگار نہیں ملا آج انشان کا تیسوہ دن ہے ہم آج کلیکٹر مہودے سے یہ مانگ کرنے آئے ہیں کہ راجوش دیبم ریلوے کا ہر گاؤں میں کیمپ لگا کے کسانوں کی جو سمسچہ ان کا سمادھان کیا جائے اور موکے میں سمادھان کیا جائے بچوں کو روزگار دیا جائے تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ویکاسی آتنائیں نکل رہی ہیں ویکاسی آتنائیں ساید ہمارے رازنیتہ اپنے پیسوں سے نکال رہے ہیں یا ساسن کے پیسے سے نکال رہے ہیں یہ تو ہمیں نہیں معلوم لیکن ہم نے کلیکٹر صاحب سے آج مانگ کی ہے اپنے گاپن کے مادیم سے کہ ریوہ نگر نیگم کے پہتالیس وارٹ ریوہ نگر پنچائت جتنی نگر پنچائت ریوہ جلے میں ہیں ان سب کے بارڈوں میں اور گاؤں میں کیا جرور مول بھوچ سبیدھائیں نہیں ہیں چنیت کی جائیں مول بھوچ سبیدھائیں دیں جائیں ہمارے گاؤں آج بھی پک ڈنڈیوں میں ہیں وارس میں لوگ کیچڑ میں چلتے ہیں ہوای اڈا ہوا آ رہا ہے پلین آئے گی ٹرین آئے گی لیکن گاؤں کے لوگ وارس میں اپنے گھر پہنچ جائیں یہی ہم آپ کے چینل کے مادیم سے جن پرتینیوں سے بھی مانگ کرنا چاہتے ہیں کہ وکاس کے روپ میں آپ نے احسان نہیں کیا ہے آپ بھی جنتا کو بتلائیں کہ آخر آپ کا کتنا بھی کاس ہو آئے